اتفردسک جلا بریلی میں گشل کی سفن کے ساتھ ارث نیاجی کی خاص تقریبات کا ہوا آگاج صبح سے ہی ارث محل کھچاکس بھر گیا تھا فرج کی نواز کے بعد سے قرآن کھوانی فرو ہو گئی ہر طرف اتر گلاب کیوڑا سندل جفران حجرین کھان کا سریف کو موطر کر رہے تھے صبح گیارہ بہے سے سجاد نسین الہاج حجرت صحاہ مہندی میاں صاحب کیوڑا کھان کے نیاجی کھان کے ساتھ کھان کے ساتھ آج حضرت قدبِ عالم ندارِ آزم جان نشینِ غوصو خاجہ اولادِ علی حضرت شانیادِ بنیاد شانیادِ نصاب قرلا رضی اللہ عنہ کا ایک سو پچانوہ ارث کی پانچ تاریخ ہے اور آج گسل ہوتا ہے مذہرات کا اس میں پورے ہندوستان کے مریدین عقیدتاً عقیدتمند آہوے ہیں یا غسل کی رسم اب ہونے جا رہی ہے غسل مذہرات کا ہوگا یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے تمام درگاہوں کے عضب خاجہ غریب نواز موین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی درگاہ کے سجادہ نشین یہ ہمارے براؤر میں سید عضب الدین صاحب ہیں اور بہت سے سعزادے اور سجادہ نشین آؤں ہیں خانفاؤں کے نظام الدین علیاء کے اور خواہیہ صاحب کیاں کے قطب الدین بختیار کاشی کیاں سے کلیہ شریف کے کچھوچے کے بھی ہیں اور سلسلہ ہے وارثیہ سلسلے کے بھی ایرام پوچھ لوگ آؤں ہیں تو غسل ہوتا ہے اور اس غسل کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس کا غسل کا پانی جو بھی استعمال کرتا ہے جس بیماری میں بھی وشواس کے ساتھ تو اس کو اس مرض سے شفا مل جاتی اس مرض میں اس کی موت نہیں ہو سکتی اگر آپ نے کسی چیز کا دکھایا کہ اس کے لیے آپ نے وہ لینا ہے اور آپ تو موت تو بارک ہے موت تو ہونا ہے لیکن اس مرض میں نہیں ہوگی تو یہ بڑا لوگ اس لیے بہت اس کے پورے سال انتظار دیکھتے ہیں کہ غسل ہو دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں اور اس کے پانی جو غسل کا آسان ہے جو دھلتے ہیں اس آسانوں کی پانی کی یہ تاثیر ہے اس میں یہ شفاہ ہے کہ جو آدمی اس کو لے جاتا ہے رکھ لیتا ہے بہت بڑے دور انڈیا انڈیا کے باہر بھی لوگ لے جاتے ہیں آج اس غسل ہونے جا رہا ہے اور تمام شہر کے اور جہاں جہاں سے ہندوستان ہندوستان کے باہر کے لوگ عقیدت مند یہ ہانگ کانگ بغیرہ کناڑا اور آپ کے سنگاپور وغیرہ دوگئی سے بہت بڑی تعداد میں مریدین آؤں ہیں چھے تاریخ ہے کل جو دو بچ کے دس منٹ پہ یہاں کل ہوگا اس کے بعد چاتروں کا جلوز شہر کے مختلف حصوں سے نکلے گا یہ رسم ادا کی جائے گی یہ سجادہ نشین سر پرستی میں غسل بھی ہوتا ہے کل بھی ہوتا ہے ساری رسمات اس کی یہاں سے انشاءاللہ پوری کی جائیں گی اور میری دعا ہے کہ لوگ اس میں جو بھی آئے ہوئے ہیں حضرت شانیاز بنیاز شانیاز احمد صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ آپ اپنی اشیاط کے سطحے میں پنجتن پاک کے سطحے میں ان کی دلی مرادیں پوری فرمائیے ان کی جو پریشانیاں وہ حل ہو جو اپنے مرادیں لے چاہے ہیں سب کی دامن مرادوں سے بھرے اور ہمارے ملک ترقی کرے ملک میں حمن امان رہے خوشحالی رہے اور جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار جو بیمار آئے ہوئے یہاں خاص طور سے بہت سے کینسر پیڑتی لوگ آئے ہیں خاص طور سے غسل کا پانی لینے حضور آپ کرم فرمائیے ان کو شفاہ آؤ ان کو اس مرض موزی مرض سے چھٹکا رہا موسیقی